بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دنارحمد صاحی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاحی انفرمیشن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرفیشنل کونٹینٹ رائٹنگ سکھائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں گائز آج کی ویڈیو میں ہم ٹیپس آف ایمیجیز کو ڈسکرس کریں گے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے جس میں ہم ایمیجیز کی ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھیں گے جیسے کہ جے پی جی ہے جے پی ای جی ہے پی ای جی ہے پی ای جی ہے اور گیفز ہے گائز جے پی جی اور جے پی ای جی نون ٹرانسپیرنٹ ایمیجیز ہوتے ہیں پی ای ایمیجیز ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہوتا گیف ایمیجیز نون ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور سم ٹائمز نہیں بھی ہوتے یہ موسٹلی ایمیٹیڈ ایمیجیز ہوتے ہیں جو یہ موو کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ایمیجیز وہ ہوتے ہیں جن کا بیگراؤنڈ چینج کیا جا سکتا ہے اور یہ لوزلی کنورجنٹ ہوتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں نون ٹرانسپیرنٹ ایمیجیز میں بیگراؤنڈ ہم چینج نہیں کر سکتے اور یہ لوزلیس کنورجنٹ ہوتے ہیں یعنی ان کے پیگزلز زیادہ ہوتے ہیں جی پی جی اور جی پی ای جی ایک ہی گروپ میں ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ لیس دین سائن لیس دین سائن ایش ٹی ایمیل کے نام سے یہاں سب سے پہلے ہم اس کو دیں گے ٹائٹل ٹائٹل میں رکھتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں ایمیجیز این ایش ٹی ایمیل ایمیجیز این ایش ٹی ایمیل یہاں پہ گائز اس کو ہم بوڈی کو کلر دیں گے یہاں پہ بوڈی کو کلر دے رہتے ہیں ہم بی جی کلر اس ایکول ٹو ییلو ییلو کلر دینے لگے ہیں اس کو لائٹ میں تو چیک کرتے ہیں ییلو کنٹرول ایس سے سیو کیا اس کو براوز کیا یہاں پہ ہم اس کو ری فریش کریں گے یہ ییلو کلر شور ہے ہم اس کو سیمپل میں ییلو کلری کر دیتے ہیں لائٹ ییلو سی ییلو کنٹرول ایس سیو کیا یہاں سے ہم نیچے جائیں گے یہاں پہ ایمیج لگانے لگے ہیں ہم پہلے ہم نے ایمیج کو سیمپل طریقے سے لگا رہے تھے لیکن اب ہم اس پہ پروپرٹیز اپلائی کریں گے جیسے ایمیج سورس اس ایکول ٹو یہاں پہ ہم ایمیج کا نیم دیں گے ہمارے پاس ایمیج موجود ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے یہ ہم ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں سیو ایمیج یہاں سے ایمیج سیو ہو رہا ہے یہ اس کو نیم دیتے ہیں ہم فلاور سن فلاور یہ جیپی جی ایمیج ہے اس کو سیو کر رہے ہیں ہم ٹیکسٹوپ میں سیو یہاں سے ہم اس کو یوز کریں گے اس کا نیم ایدر سے کوپی کر لیتے ہیں کوپی کنٹرول سی یہاں سے ہم اس کو لکھیں گے ایدر کنٹرول وی سے پیسٹ کیا کنٹرول ایس سے سیو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے اس کو ایمیج کو ایڈریس دیں گے اب پروپر طریقے سے ایک یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ایڈریس دینے لگے ہیں ایمیج کو بائی کمپیوٹر یہاں سے سی ڈرائیو یہاں سے ہم جائیں گے یوزرز میں یہ یوزرز میں گے یہاں پہ یہ پی سی نیم یہاں سے ہم نے ایمیج جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ ڈیسٹوپ میں ہے یہ ایمیج ہے اس کو ہم کنٹرول سی یہ یوز کریں گے ہم ادھر کنٹرول وی یہاں سے ہم اس کو سیو کرنے کے بعد چیک کر لیتے ہیں اب یہ جی پی جی ایمیج شاہ نہیں ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہم یہاں سے ہم ایمیج ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایک اور یہ ادھر سے پی این جی براوزر کا بعض اوقات براوزر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایمیج شاہ نہیں ہو رہا تھا یہ ادھر سے پی این جی ایمیج کرنے لگے ہیں یہ کر لیتے ہیں یہ اس کو میں سیو کروں گا یہاں سے یہ جب تک نیچے لائن شاہ ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب اس کو لوڈنگ ہونے دینا ہے یہ سیو کیا ہم نے اس کو یہ اس کو نیم دیا ہے ہم نے سوپر مین کا یہ سوپر مین یہ پی این جی ایمیج جی ایمیج سیو کرنے لگے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اس کو سیو کیا ہم نے یہاں سے واپس گئے یہ ایمیج کا اڈریس کوپی کرنے لگے ہم یہ ایدھر یہ اس کو کنٹرول سی سے کوپی کیا اب بھی ایدھر میں یوز کروں گا یہ گائز یہ ہم نے یہاں پہ جو گلتی کی ہے وہاں جو ڈوٹ جی پی جی نہیں لکھا ہے کنٹرول ایس سے سیو کیا ہے اس کو اب دیکھتے ہیں ہم پی سی میں دل براؤزر میں شو ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ ایمیج شو ہو رہا ہے جب بھی ہم ایمیج کا اڈریس ہی نہیں دیتے وہ تب بھی ایمیج شو نہیں ہو رہا تھا یہ بھی اس کا ہم سائز یعنی ویرث اور ہائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اوپر ٹائٹل بھی لگا سکتے ہیں ہم آلٹ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے کرتے ہیں ادھر دیکھئے گا یہ اس کو میں دیکھنے لگا ہوں ویرث دینے لگا ہوں ویرث یہاں سے ویرث دے رہا ہوں اس کو میں ایتر کوم اس کے بعد ویو آئی ڈی ٹی ایچ ویرث ایکول ٹو کا سائن ڈبل کوم آز میں لکھیں گے ہم یہاں پہ ویرث دینے لگے ہیں جی ایٹھ ہنڈرڈ پیکزلز اس کو پیکزلز میں بھی دے سکتے ہیں میٹر میں بھی سینٹی میٹر میں بھی جیسے آپ پیرامیٹر یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ہائٹ دیں گے اس کو جی ایچ ٹی ہائٹ دینا چاہ رہے ہیں ہم اس کو فائیو آنڈرڈ پیکزلز فائیو آنڈرڈ پیکزلز ہائٹ دی ہم نے اب اس کو دیں گے نیم جو اوپر چھو ہوگا اس کے آلٹ یہ دے لیں لگے ہیں ہم آلٹ آلٹ یہاں پہ اس کو نیم اس کا لکھ رہے ہیں فلاور ہی لکھ رہا ہوں اس کا نام جو کہ بلکل اس کے اوپر شو ہوگا یہاں پہ یہ لکھا میں نے فلاور اس کے بعد اس کو ٹائٹل دیں گے جب بھی کرسر ماؤس کا کرسر اس کے اوپر کریں گے تو یہ نیم فلاور شو ہوگا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی سن فلاور یہ سن فلاور لکھ لیا ہم نے کنٹرول ایس سے سیو کیا اب براوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو ریفریش کروں گا یہ ایمیج کا سائز کنٹرول ہو گیا ہے ہمارے پاس جیسے ہی میں کرسر اس کے اوپر لاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ سن فلاور کا ٹائٹل شو ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ پی این جی ایمیج یوز کریں گے گائز یہاں پہ پچھلے ٹوپک میں ایک چیز رہ گئی تھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی چیز کومنٹ کر دیں تو وہ آوٹپٹ میں یعنی براوز میں شو نہیں ہوگی یہ دیکھ رہیں کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ میں ایکسپلینیشن ماکس لگاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ میں لکھنے لگاؤں فلاور ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں یہ جب تک یہ چیز نہیں لگائیں گی یہ ہائٹ نہیں ہوگا اب اس کو یہ نیچے لگانے لگاؤں اب چیک کر لیں گو اور سے یہ گریٹر دن کا سائن کنٹرول ایسے سیو کیا اب ایمیج شو نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب اس کو ریفریش کیا ہے کوئی ایمیج یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے اب دوبارہ اپنی فائل میں جاتے ہیں یہ کومنٹ ہٹا دیتے ہیں جب بھی کوڈنگ کریں تو کومنٹس لگا لیا کریں گائز پلیس اب یہاں پہ ہم لگائیں گے اگلا کومنٹ یہاں پہ گائز ہم ایک کومنٹ یوز کرتے ہیں جے پی جی ایمیجز جے پی جی ایمیج سو گائز یہاں پہ ہم کومنٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایکسپلینیشن مارک ضرور لگانا ہے اگر آپ کسی چیز کو کومنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ گریٹر دین سائن کنٹرول ایسے سیو کر دیا اب نیچے یوز کریں گے گائز ہم پی این جی ایمیج چونکہ جے پی جی اور جے پی ای جی ایمیجز ایک ہی ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نیچے یوز کرنے لگے ہیں پی این جی ایمیجز یہاں سے اس کو میں کنٹرول سی سے کوپی کروں گا یہاں سے اس کو سیو کر لوں گا یہاں پہ گائز ہم ایمیجز کو سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں سینٹر میں کیسے لگائیں گے یہ دیکھتے ہیں سینٹر میں لگانے کے لیے ہم اس کو سینٹر ٹیگ یوز کریں گے یہ سی این ٹی ای آر یہ سینٹر ٹیگ یوز کیا ہم نے اس والے سینٹر ٹیگ کا جو کلوزنگ پارٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے یہاں پہ سوری یہ اور اس کے بعد ہم لگائیں گے بی ای آر تاکہ ایمیجز میں کچھ فاصلہ ہو جائے وہ ایک ساتھ جڑنا یہاں پہ اس کے بعد میں یوز کروں گا گائز اس کو میں فیلال ویسے گلیڈ کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو دوبارہ سے کوپی کرتے ہیں ساری چیز کو کنٹرول سی سے کوپی کیا یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا یہاں پہ ہم جو نے ہم نے جو پی این جی ایمیجز یوز کیا تھا اس کو یوز کرتے ہیں یہ ٹائٹل یہ ہے ادھر یہ یہ ٹائٹل ادھر آگیا ہے دیکھیں ٹائٹل میں میں یوز کروں گا جی سوپر یہاں پہ سوپر مین ایم اے این یہ ٹائٹل اس کا سیو ہو گیا یہاں پہ آلٹ پہ میں یوز کروں گا اس کو اس کو لکھنے لگا ہوں جی ہیرو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایمیجز کا اڈریس ایمیجز کا نیم جو دیا تھا ادھر جب بھی ایمیجز یوز کریں تو پلیز اس کا اڈریس ٹھیک سے ڈالیں یہ ایمیج یہ والا ایمیجز ہم یوز کریں گے دیکھتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے اس کا میں نیم کوپی کر رہا ہوں کنٹرول سی یہاں پہ میں اس کو سیو کر رہا ہوں کنٹرول وی سے کنٹرول ایس یہاں سے براوز کریں گے اور چیک کر لیں گے ہماری ایمیج کیا واقعی میں سینٹر میں ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ اڈریس اس کا تھوڑا سا غلط آگیا اس کو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے یہ دیکھ لیں آپ یہ ایمیج ہے پی این جی ایمیج ہم نے یہاں پہ سوری گلتی سے جی پی جی لکھا ہو اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں پی این جی کنٹرول ایس یہ براوز کیا ریفریش کیا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر جیسے ہی میں نے کیا کرسر یہ دیکھیں یا سوپر مین کا ٹائٹل شو ہو رہا ہے گائز آلٹ ہم اس لئے یوز کرتے ہیں تاکہ اگر ایمیج شو نہ ہو تو وہاں پہ کم از کم لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہ کون سی چیز پڑی تھی تو اس کے بعد ہم اب یوز کرنے لگے ہیں گیف ایمیج دیکھتے ہیں کہ گیف ایمیج کس طرح کی ہوتے ہیں یہ کنٹرول سی سے کوپی کیا میں نے اسے یہاں پہ اس کو سیمپلی پیسٹ کر دوں گا کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیا یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ لکھوں گا جی گیف ایمیج یہاں پہ کومنٹ میں بھی لکھ دیتا ہوں گیف ایمیج یہاں پہ پی اینجی ایمیج اس کے بعد یہاں پہ سینٹر یہاں پہ ہم لکھیں گے بی آر تاکہ ایمیج آپس میں نہ جڑیں یہاں پہ لکھ رہا ہوں بی آر اس کے بعد گیز یہاں پہ ہم ایک گیف ایمیج یوز کریں گے اس سے پہلے کہ یہ یہ دیکھیں یہ ادھر بھی یہ گلتی کی ہم نے ڈاٹ پی اینجی یوز کرنا تھا نہیں وہاں پہ یوز کی اس کے بعد یہاں پہ یوز کریں گے ہم اڈریس میں گیف ایمیج جی آئی ایف اس کو کنٹرول ایس سے سیو کیا میں نے یہاں سے براوز کریں گے یہاں پہ ہم ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں گیف ایمیج یہاں پہ گائز ہم ابھی تک جو ایمیج یوز کر رہے ہیں وہ اوف لائن ایمیج دیکھتے ہیں اس کو گیف ایمیج کون سا یوز کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی گیف ایمیج پڑے ہوئے ہیں چلیں ہم یہاں پہ یہ ایمیج یہ ایمیج سیو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے لوڈنگ ہو رہی ہے جب تک لوڈنگ ہو اس کو کوئی بھی اس کے ساتھ پھنگا نہ کریں اس کو لوڈنگ ہونے دیں گائز جو لوگ نئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو سے اپ ڈیٹ حاصل کرتے رہیں یہ دیکھیں گے ہم یہ سنگاپول گیف فیسٹیول یہاں سے ویب سائٹ کا نیم لکھا ہے اس کے بعد گائز ہم آن لائن ایمیج بھی یوز کریں گے کہ آن لائن میں کیسے ایمیج وہاں سے اٹھا کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گیف ایمیج اسی لئے اس میں مومنٹس ہو رہی ہیں موونگ ایمیج آئیے یہاں سے ہم اس کو سیو کر رہے ہیں کنٹرول یہاں سے یہ سیو ہو رہا ہے گائز تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے گیف فائل یہاں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ ایمیج ہے سب اگر گائز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ سب سے زیادہ کوالٹی کی اس کی اچھی ہوتی ہے تو وہ ایمیج ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اس کو سن جس کی ایمیج کی سب سے زیادہ کوالٹی اچھی ہوتی ہے وہ پی این جی ایمیج ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کا بیگراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ایمیج یہاں پہ شیو ہو گیا اب یہاں پہ اس میں جائیں گے یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے چلیں یہاں پہ پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں گائز ہم نے ویڈت ایک ہی رکھی ہوئی ہے ابھی تک ہائٹ بھی ایک رکھی ہوئی ہے ہم سیمپل میں آلٹ اور ٹائٹل چینج کی رہی ہیں چیزوں کا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں وی سے کنٹرول وی سے پیسٹ کیا میں نے ہائٹ آلٹ آلٹ میں ادھر میں لکھ لوں گا سن ایس یو این یہ سن لکھ لیا میں نے اس کو ٹائٹل میں دوں گا جی نیم سنگاپور یہ دیکھیں سنگاپور سن اس سنگاپور سن کے نام سیر کے کنٹرول ایس کیا اس کو یہاں سے براوز کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں ہم اپنی فائل میں اس کو ریفرش کیا اب نیچے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایمیج شوہ رہا یہاں پہ اب ہم بات کریتے ہیں کہ اون لائن ایمیج کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب بھی اون لائن ایمیج یوز کریں تو اس میں ویب سیٹ پہ جائیں سب سے پہلے یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اون لائن ایمیج یوز کھل لیں چلیں اس سے کھل لیں گئی دیکھ لیتے ہیں کہ گف ایمیج بھی اون لائن یوز ہو سکتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی ایمیج اون لائن یوز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انڈ والے دو ورڈز کو ہٹا کے دیکھ لیتے ہوتے ہیں کہ وہ شو ہوگا کہ نہیں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں ایمیج گاز یہ ایمیج نہیں ہو رہا شو اس کو میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایمیج لے لیتے ہیں جی پی جی ایمیج لے لیتے ہیں یہ دیکھیں جی پی جی ایمیز کے اوپر میں نے سرچ کیا یہاں پہ ایک جی پی جی ایمیجز لیں گے یہاں سے یہ یہ لے لیتے ہیں گائز یہ یہ یہاں سے جب تک لوڈنگ ہو اس کو کوئی بھی چھیڑ چاہر نہ کریں ایمیز کی کوالٹی میں فرق آ سکتا ہے یہ ہم اس کو سیو کریں گے یہ دیکھیں گائز یہاں پہ سو رہا ہے کہ یہ جی پی جی ایمیج ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ کارٹون کارٹون ایمیج کارٹون ایمیج اس کو ہم سیو کرنے لگے ہیں دیسٹوپ میں یہاں سے سیو کیا میں نے یہاں سے دیسٹوپ میں جاؤں گا یہ ادھر سے میں اس کا ایمیج کا ایڈریس کوپی کر لیتا ہوں دیسٹوپ سے کنٹرول سی یہ ایمیج ہے اس کا میں کنٹرول سی سے اس کا سیو کر رہا ہوں ایمیج یہاں پہ جائیں گے ہم ادھر آن لائن ایمیج یوز کریں گے اب یہ اس کو کنٹرول سی سے کوپی کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں بھی پہلے بی آر تاکہ ایمیجیز آپس میں نہ جڑیں یہاں پہ یہ بی آر ٹیگ یوز کیا اب اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ جو ایمیج سورس یوز کیا ہے اس سارے کو ہٹا دیں گے اور آن لائن ایمیجیز کا جو آن لائن ایمیج یہاں پہ ہے یہ دیکھیں گے ادھر سے یہ جا رہے ہیں ہم ویب سائیڈ کے اوپر ری ڈریکٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایمیج آگیا ہے اب میں کیا کروں گا یہاں سے انڈ والے دو ورز کو ہٹا کے دیکھ رہا ہوں یہ واقعی میں وہی ایمیج ہے اس کو سرچ کرنے لگا ہوں اگر واقعی میں وہی والا ایمیج ہے تو اس کو ہم یوز کریں گے درواز نہیں نہیں گائز یہ ایمیج ہم یوز نہیں کریں گے یہ ایش ٹی ایمیل ہٹا دیتے ہیں جی پی جی ہٹا کے دیکھتے ہیں ایش ٹی ایمیل کو ہٹا کے دیکھتے ہیں اور ڈوٹ کو اس کو میں نے انٹر کیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کوپی ایمیج اڈریس پہ کلک کیا اس کو میں نے یہاں پہ اپنی فائل میں جہاں سے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے کنٹرول ایس کیا براوز کیا یہاں پہ اپنی فائل میں گئے ریفریش کیا اس کے بعد یہ دیکھیں گائز یہ یہاں پہ ایمیج شو ہونے لگ گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمیج اور اکثر ایمیجز شو نہیں ہوتے اس کا یہی ہوتا ہے پرابلم کہ ہم صحیح طرح سے ایڈریس کوپی نہیں کرتے سب سے پہلے ایڈریس کو صحیح طرح سے کوپی کریں وہاں پہ پیسٹ کریں فائل کے اندر پھر براوز کریں ریفریش کریں اور دیکھ لیں یہ کوڈنگ گائز آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے تو جن لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ شیئر اس کیر